جج محمد بشیر صاحب نے عدالت لگاتا ہی سب سے پہلے عمران خان حاضر ہو کی آواز لگئی ان کو بتایا گیا کہ خان صاحب ناشتہ کر رہے ان کا نیمائن پھڑ کے لیا اب عمران خان صاحب کو ناشتہ چھڑوا کے جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں جیسے ہی پیش کیا گیا تو جج صاحب نے خان صاحب کو دیکھتا ہی کھڑے کھڑے چودہ سال کے لیے اب ان کی اہلیہ مترمہ گوشہ بی بی کے ہمراہ نہ صرف اندر کر دیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میاں بی بی کو توشہ خانہ کیس کے اندر سرکاری خزانے کو نقصان پچانے جھوڑ بولنے مال چوری کر کے اوپن مارکیٹ میں بیچنے اور وہاں سے حاصل ہونے والی رقم کو چھپانے اور ستنے کے دیگر اخلاقی جرائے میں ملوث قرار دیتے ہوئے چودہ چودہ سال کی قید با مشکت کی سزا سنائی ہے دونوں کو مجموعی طور پر ایک ارب ستاون کروڑ روپے کا جرمانہ آئید کیا گیا ہے اور دونوں کو دس سال کے لیے کسی بھی عوامی عوضے کے لیے نا اہل قرار دے دیا ہے یہ سزا اگر آپ گان کریں تو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے لیکن یہ لیکن یہاں پر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے عمران خان کے لیے سزا ریٹن آن دی وال تھی عمران خان صاحب کی طرف سے جس طریقے سے یا ان کی بوشہ بی بی کی طرف سے جس طریقے سے چیزوں کو گھمایا گیا تھا جس طریقے سے واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی وہ اپنی مثال آپ ہے لیکن عدالت کی طرف سے بھی اس فیصلے کے ذریعے جس قدر جلد بازی میں دیا گیا چند اہم قانونی پیلوں کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ ایسی تقنیقی غلطیاں بھی کی گئی ہیں جو اس فیصلے کی ساکھ کے اوپر بہت ہی زیادہ سوال یا نشان لگا رہے ہیں اور اس سے جو مجرمان ہیں اب تو دونوں مجرمان ہیں وہ اپیل کی سطح پر کچھ فوائد حاصل کر سکتے ہیں کیوں یہ ایک امپورٹن سوال ہے کہ جج نے اپنے فیصلوں کے اندر یہ جو لوپ ہولز ہیں یہ کیوں چھوڑے سوال یہ بھی ہے کہ جج صاحب کی طرف سے اتنی زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ کیوں کی گیا سوال یہ بھی ہے کہ جس وقت عدارت لگائی گئی تھی بشرا بی بی بنی گالا سے نکل چکی تھی اور وہ اڈیالا جیل کے راستے میں تھی اڈیالا جیل تک ان کے پہنچنے کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا اور کیوں جلد بازی میں فیصلہ سنایا گیا کیوں عمران خان صاحب کو سیکشن تھری فورٹی ٹو کے تحت اب جو ان کا تحریر شدہ بیان تھا اس کو سبمٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کیا وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ان کے وقت مانگنے پر بھی جب انہوں نے کہا کہ جنب مجھے کچھ وقت دیں میرے وکیلوں تک کے آنے کا ٹائم نے جائج صاحب نے ان کو وقت دینے سے انکار کر دیا کیا اس جلد بازی کا تعلق کل ہونے والے واقعات سے نہیں یہ بھی بڑا ایک امپورٹن سوال ہے اور سوال یہ بھی ہے اور یقینی طور پر آپ یہ جانا چاہیں گے کہ کل ایسا کیا ہوا تھا جس نے اس سارے کے سارے محول کو بدل کے رکھ دیا اور اب کیا ہوگا کچھ امپورٹن سوال ہے اور اگر آپ کو میں اس کا اس گفتگو کے آگاز پر آپ کو چوبیس گھنٹے پیچھے لے چلو یا بارہ گھنٹے پیچھے لے چلو تو آپ کے سامنے زیادہ تھوڑی سی پکچر کلیٹی میں سامنے آجائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ جج صاحب کو آخر کار اتنی زیادہ جلدی کیوں مچی ہوئی تھی کہ انہوں نے اہم ترین قانونی پہلووں کو یکسر نظر انداز کر دیا کل کا دن اس وجہ سے بھی اہمیت کا حامل تھا کہ سائفر کیس کے اندر جناب جج ابو الحسنات ذلکر نین صاحب نے عمران خان صاحب کو دس سال قید کی سزا سنائی تھی اور ان کو سائفر کیس کے اندر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن فائیو اور نائن کے تحت ان کو گنے گار ڈیکلیئر کیا تھا اور اس کیس کی سماعت کے بعد کچھ ٹائم کا وقفہ ہوا اور جس دوران جائج صاحب جو ہے باہر نکل گئے اور عمران خان صاحب اور شاہ ممود قریشی صاحب جنلسٹوں کے ساتھ گفتگو کرتے رہے شاہ ممود قریشی صاحب اس سارے معاملے میں کچھ زیادہ غصے میں بھی نظر آ رہے تھے اور انہوں نے جو ریپورٹرز تھے جو وہاں پر موجود تھے کوریج کے لیے ان کو مخاطب کرتے ہو کہا کہ اپیل کے فورم پر میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ اور انکشافات کروں گا کہ کس کس طریقے سے مجھے ساتھ رابطہ کیا گیا کس کس طریقے سے مجھے خریدنے کی کوشش کی گئی کس کس طریقے سے مجھے انسینٹیوز دیئے گئے اگر میں ان کی بات مان لیتا اگر میں پریس کانفرنس کر لیتا تو آج میں بادشاہ ہوں کی طرح باہر پھر رہا ہوتا لیکن میں کل بھی عمران خان کے ساتھ کڑا تھا میں آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں عمران خان صاحب شاہ ممود قریشی صاحب کو ذرا جذباتی دیکھ کر نہ صرف ان کے قریب آئے بلکہ انہوں نے ان کو گلے لگا کر حوصلہ بھی دیا اور یہ کہا کہ شاہ ممود قریشی صاحب میں آپ کے اس موقع پر اور آپ کے اس طرح کھڑے رہنے پر میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اسے دوران جیل حکام آئے اور جیل حکام آکر شاہ ممود قریشی صاحب کو لے گئے یہ کہتے ہوئے کہ جناب اب جو ہے جو کیس چلنے جا رہا ہے اس کیس کے اندر آپ ملزم نہیں ہے لہذا تو سی چلو پائیں اپنے بیرک میں اور وہ ان کو لے کے چلے گئے بیرک میں اور اسی دوران گشرا بھی بھی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم جس میں سلمان صفدر صاحب شامل تھے جس میں جناب بریشتر گوھر خان صاحب شامل تھے اور دیگر عمران نیازی صاحب شامل تھے یہ تمام لوگ وہاں شہباز خوصہ صاحب شامل تھے یہ وہاں پر موجود تھے اور اسی دوران جناب جج محمد بشیر صاحب جو اسی احتساب عدالت کے جج ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں اور آ کر وہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو آگے بلاتے ہیں اور آگے بلا کر کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جو سیکشن 342 ہے اس کا بیان آپ ریکارڈ کرائیں اسی دوران شہباز خوصہ صاحب آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب میرا جو رائٹ آف ڈیفنس ہے اس کو بحال کیا جائے جس پر نیب کے جو وکیل ہیں جناب عمجد پرویس صاحب وہ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر جناب جج محمد بشیر صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے تماشا لگایا ہے کل دس میں وکیل نے اپنے کا جو ہے نا وقالت نمہ جمع کریا تھا اور کل شہباز خوصہ صاحب سے خود آپ نے پوچھا تھا کہ جناب کیا اب آپ اویلیبل ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں انہوں نے نیا وکیل کر لیا مجھے انہوں نے فارق کر دیا ہے اب نئے وکیل صاحب جو زہیر چودری صاحب ہیں وہ آئیں گے اور وہ اس پر جرا کریں گے ان کو ٹائم دیا جائے آج یہ کہتے ہیں کہ جناب زہیر چودری صاحب وکیل نہیں ہوں میں وکیل ہوں مجھے جرا کرنے کی اجازت دی جائے تو اس طریقے سے تو یہ کیسے چلے گا کون پتہ لگے گا کہ جناب کون سا وکیل ہے یا کون سا وکیل نہیں ہے خیر وکلا کی اس بحث کے بعد جناب محمد بشیر صاحب نے یہ جو شہباز خوصہ صاحب ہیں ان کی اس پلی کو کہ جناب مجھے جرا کرنے کی یا مجھے کیس کو آگے بڑھانے کی اجازت دی جائے اس کو مستعد کر دیا اور عمران خان اور بوشرا بی بی کو سیکشن تری فورٹی ٹو کے تحت بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے سوال نامے دے دیئے اب وہ سوال نامے کے بعد انہوں نے پندرہ منٹ کا ٹائم دیا کہ جناب آپ اس کو ان سوال ناموں کو پر کریں اچھا اس کے بعد جائے صاحب چلے کے اٹھ کے پندرہ منٹ بعد واپس آیا پوچھا کہ جناب سے یہ سوال نامے آپ نے پر کر دیا ہے انہوں کا جن نہیں کیے اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا جی میں آپ کو پندرہ منٹ کا ٹائم دیتا ہوں پھر پندرہ منٹ بعد آئے تو پتہ چلا کہ جناب انہوں نے کاغلز پر چھوڑ کے واپس میں خوشکپیوں کرنے میں مصروف تھے یہ پندرہ پندرہ منٹ کا جو ٹائم ہے یہ چھ مرتبہ دیا گیا شٹی مرتبہ جو ہے جاج صاحب وہ آگے غصے میں انہوں نے کہا جناب میں آخری مرتبہ آپ کو پندرہ منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں اگر ان پندرہ منٹ کے اندر آپ نے یہ جو ہے سوال ناموں کے جواب نہ دیے تو پھر میں آپ کا یہ والا جو سیکشن 342 کا جو آپ کا رائٹ ہے یہ میں اس کو بھی ویڈرو کرلوں گا یہ پوائنٹ آپ نے ذرا نوٹ کرنا ہے کہ اگر آپ نے 342 کے بیانات کو ریکارڈ نہیں کرایا تب میں آپ کے اس رائٹ کو سلب کرلوں گا اس کو ویڈرو کرلوں گا اور پھر میں یونی لیٹرلی یعنی یک طرفہ فیصلہ میں سنا دوں گا اور اس کے بعد پھر آپ کوئی شکوا شکایت نہ کی جائے گا پندرہ منٹ کا آخری وقفہ دیکھ کر جب جب محمد بشیر صاحب چلے گئے ریٹائرنڈ روم میں اور اس کے بعد شہباز خوصہ صاحب اور سلمان صفدر صاحب بریسٹر علی زفر صاحب اور بریسٹر گوہر خان صاحب ان سب نے مل کر بشرا بی بی صاحبہ کا جو 342 کا بیان تھا اس میں جو پچیس سوالات ان سے پوچھے گئے تھے اس کے انہوں نے ان کو جوابات تحریر کرائے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے بھی سوال نامہ جس میں عمران خان صاحب سے ڈکٹیٹ کرائے پندہ منٹ کے اندر جب پندہ منٹ کے بعد جیج محمد بشیر صاحب عدالت میں آئے تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے یہ جو اپنے سوال نامے ہیں یہ آپ نے تحریر کر دیئے ہیں جس پر بشرا بی بی نے بتایا کہ جی میں نے تو اس کو کلیر کر دیا ہے عمران خان صاحب ابھی تحریر فرما رہے ہیں اب جناب اس کے بعد جب یہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ وہاں پر جمع کرا دیتی ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی سٹیٹمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران جائش صاحب بشرا بی بی صاحبہ سے وہ جو ان کا سیکشن 342 کی سٹیٹمنٹ ہے وہ لے کے سٹینو کو دیتے ہیں اور سٹینو سے کہتے ہیں کہ اس کو ٹائپ کرو سٹینو اس کو ٹائپ کراتا ہے بشرا بی بی کو حوالے کیا جاتا ہے بشرا بی بی اس کو پڑھتی ہیں پڑھ کے سائن کرتی ہیں اور سائن کرنے کے بعد یہ جمع کرا دی جاتی ہے اور ابھی عمران خان صاحب جو ہے وہ وہی پر موجود رہتے ہیں اسی دوران اچانک جب بشرا بی بی صاحبہ جو ہے اپنا بیان ریکارڈ کرا کے دستخط کر کے وہ سٹیٹمنٹ جج محمد بشیر صاحب کے حوالے کرتی ہیں تو اسی دوران اچانک جج صاحب اپنی کرسی سے اٹھتے ہیں اور کرسی سے اٹھ کر وہ باہر چلے جاتے ہیں ان کے اچانک عدالت سے جانے پر ایک جو ہے نا ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گو مگو کی قیفیت تاریح ہو جاتی ہے اور ہر کوئی بندہ یہ جانے اور سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ججج صاحب نے اچانک سماعت کو موقر کر دیا ہے یا وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں کوئی اندر سے آواز لگاتا ہے کہ جناب ججج صاحب کو فیصلہ آ گیا ہے کیونکہ کہتا ہے جناب ججج صاحب کو وٹس اپ آ گیا ہے کوئی کہتا ہے جناب میجر صاحب نے کال کی ہے اس طرح کی چیزیں عدالت کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ عدالت میں جیسے ہی بشا بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ اپنا تحضیری بیان یا وہ سوال نامہ سائن کر کے جناب محمد بشیر صاحب کے حوالے کیا اسی دوران ان کی طبیعت خراب ہوگی اور وہ فوری طور پر جیل کے ہاسپٹل میں ان کو شپٹ کرنا پڑا بعد میں اس ساری صورتحال سے عدالت کا عملہ آتا ہے اور آ کر اگاہ کرتا ہے وہاں پر موجود تمام لوگوں کو بشمول عمران خان بشیر بی بی اور ان سے کہتا ہے کہ جناب آج تک کی جو کاربائی ہے وہ ختم کی جاتی ہے عمران خان صاحب سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے جو بیان تحریر کیا ہوا ہے وہ بیان یہاں پر جمع کر آ دیں تاکہ سٹینو اس کو ٹائپ کر سکے اس کے بعد جو ہے یہ سماعت اب کل صبح آٹھ بجے دوبارہ ہوگی اڈیالہ جیل کے اندر یہ ایک چھوٹی سی بات کر کے جو جیل کا عملہ ہے وہ عمران خان صاحب سے کہتا ہے کہ جناب آپ اپنا بیان دے دیں تاکہ اس کو ٹائپ کرا لیے جائے وقت کی بچت ہوگی کل صبح یہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ آپ ٹیلی کر لیں کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے اور جو کچھ ٹینو نے کمپوز کیا ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں عمران خان صاحب انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں کل ہی یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اسی دوران جائج صاحب کے اچانک بیمار ہونے پر وہاں پر موجود لوگوں کے اندر چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھا بوشہ بی بی کی انٹری دیکھا بوشہ بی بی کی طاقت دیکھا بوشہ بی بی کی کرامت کہ کس طریقے سے انہوں نے جائج صاحب کو دیکھا اور ٹھونک ماری اور جائج صاحب جو اچھے خاصے بھلے جنگیں بیٹھے ہوئے تھے ان کی اوپر جناب بجلی گر گئی ان کا جو ہے وہ آنکھیں بند ہو گئی ان کے آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ گیا ان کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اس طرح کی جو گفتگو ہے وہاں پر شروع ہو جاتی ہے اور دیفنیلی وہاں پر جیل کا عملہ بھی موجود ہوتا ہے وہاں پر جناب عدالتی عملہ بھی موجود ہوتا ہے ریڈر موجود ہوتا ہے سٹینو موجود ہوتا ہے علمن موجود ہوتا ہے وہ تمام لوگ یہ باتیں سن بھی رہے ہوتے ہیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں الگ بیس ہے لیکن کل ایسا کچھ انپریسیڈنٹڈ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے ہوا ضرور تھا اس کے اندر تو سب کو اس پر اتفاق ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بشرا بی بی کا جو خوف ہے ان کو دیکھنے کا خوف یا ان کو اپنے سامنے کٹیرے میں کھڑا کرنے کا خوف یہ جناب جج محمد بشیر صاحب پر حاوی ہو گیا اور یہی وجہ ہے کہ جج محمد بشیر صاحب نے بشرا بی بی کی آمد کا انتظار کیے بغیر عمران خان صاحب صاحب کو بلوایا اور سزا سنا دی اگرچہ عمران خان صاحب ان کو کہتے رہے کہ انہوں نے ناشتہ جا کرنا آپ کی بڑی میربانی ہے میرے وکیلوں کا میں انتظار کرلوں وکیل میرے آتے ہیں تب میں یہ سٹیٹمنٹ جمع کر دوں گا وہ اتنے ڈر چکے تھے جناب محمد بشیر صاحب کہ انہوں نے اس کا انتظار ہی نہیں کیا اور انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک ارب ستاون کروڑ چالیس لاکھ روپے کا جرمانہ ٹھوکا چودہ سال کی سزا سنائی اور اس کے بعد عمران خان صاحب یہ سزا سنی اور نے کہا جناب مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ آپ کو اتنی جلدی کیا حالانکہ خان صاحب کو ساری سمجھتی کہ جلدی کیا اب اس سیٹویشن کے اندر چونکہ یہ ایک قانونی تشنگی موجود ہے کہ یہ جو سیکشن تری فورٹی ٹو ہے اس کا بیان عمران خان صاحب سے ریکارڈ کرانا ضروری تھا جو جاجی محمد بشیر صاحب نے نہیں کرائے یہ ایک ایسا ٹیکنیکل فلو ہے جس کا فائدہ عمران خان صاحب اپیل کے مرحلے میں جا کر ڈیفنیٹلی اٹھائیں گے کیونکہ عمران خان صاحب میریٹ پر تو آج تک انہوں نے کوئی کیس نہیں لڑا یہ توشا خانے کا جو پہلا کیس تھا جو گھڑی والا کیس تھا جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے جو ہے فورٹ کیا گیا تھا اس کیس میں بھی عمران خان صاحب نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اپنے کیس کو پلیڈ کیا تھا انہوں نے میریٹ کے اوپر کیس ہی لڑا تھا اب بھی اس ٹرائل کے اندر کس کس طریقے سے شفاف ٹرائل کے اصول کو نظرانداز کیا گیا کس طریقے سے ڈیفنس کے رائٹ کو جو ہے وہ ایکسسائز نہیں کیا گیا وہ تمام چیزوں کو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نہ صرف ایکسپروائٹ کرے گی بلکہ عدالتوں میں اپر عدالتوں میں جا کر ہائر کورٹس کے اندر جا کر وہ اس سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ ایک بہت بڑا سیک پیک ہوگا جس طرح میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی کہ سائیفر کیس ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا وہ ایک ایسا کیس تھا جہاں پر اگر جلد بازی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے کیس کو اس کے میریٹس کی اوپر چلایا جاتا تو عمران خان صاحب کے یا عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے لیے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا لیکن مہاں پر بھی ایک گنجائش رکھی گئی کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے اور توشہ خانہ کیس میں بھی اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے کیوں that's a million dollar question اور یہی وہ ایسی چیز ہے جو مختلف انداز سے شکوک و شبہات کو پیدا کرتی ہے کہ جناب کہیں کوئی ایسا چکر تو نہیں ہے کہ asset کو محفوظ رکھنا ہے کہیں کوئی ایسا چکر تو نہیں ہے کہ نواز شیف کے سر کے اوپر ایک تلوار کو لٹکتے دینا ہے پاکستان کی دیگر political parties کے لیے ایک potential threat کو maintain رکھنا ہے کہ جناب کے ایسا جو ایک power corridor کے اندر ایک ایسا potential threat موجود رہے جس سے جو نواز شیف صاحب ہیں ان کو کینٹے میں رکھا جائے important بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں بشرا بی بی کا رول کیا ہوگا کیا بشرا بی بی کو مکمل طور پر ریلیف ملے گا یا اڈریالہ جیل میں بشرا بی بی اب چودہ سال کا چلا کٹیں گی ایک important patient ہے یہ سارا کچھ اور دیکھ رہی ہے کہ اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے اپنی ریگر ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ